بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک الحمدللہ دوبارہ سے ہمالی ای لڑنے کا آغاز ہو چکا ہے جی ہاں اب آپ نے بقائدگی سے کام کرنا ہے سفائی سے کام کرنا ہے جس ڈیٹ پر کام کر جائے گا آپ نے وہ ڈیٹ رہا کے کام لازمی کرنا ہے جی کلال آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی اسلامی اعتباد کیا ہے مزاق ضرور کریں مزاق کرنا چاہیے مگر دھیان رکھئے مزاق بڑھانے اور مزاق کرنے کا کیا فرق ہے کہ آپ کو پتہ رہنے چاہیے اس کی بعد یہ مزاق کریں اور نہ مزاق نہ کریں جہاں آج بھی ہم یہی پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں مزاق وہ ہو جس سامنے لوگوں کو تکلیف نہ دے مل کے مزاق وہ ہو جس سے سب خوش ہوں سب کو حسی آئے سب کو دل بھیل جائے مزاق ایسا آنا چاہیے آج بھی ہم ایسا ہی ایک سبب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اس کا نام ہے جی اشرف کی شوخی سبب نمبر دس اشرف کی شوخی جی اشرف بڑا ذہین لڑکا تھا مگر وہ شوخ تھا اس کو لوگ ازار مزاق کرنے میں مزا آتا تھا خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کو چکر دینا اس کو بہت ہی مزا آتا تھا ٹھیک ہے ایک دن اس نے صبح آٹر کہا کہ میں شہد کی ملدیر پر بٹھونا کر کے سونگا بھائی بہن سن کر چونک پڑے کچھ دار کنبری کے بہن بھائی بھی آئے ہوئے سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نیچے لڑک جاؤ گے گھر جاؤ گے لڑک کو چھوٹ لگ جائے تمہیں اس نے کہا یہ بات بس آپس میں رہے گا یعنی کسی کو بتانا نہیں کسی بڑے کو سب پوچھیں گے پھر بھی چھوٹی بہن سنگے پریشان ہوئی اس نے جاکر اپنی اممہ کو جاکر بتا دیا کہ اشرف بھائی آج رات کو چھت کی ملدیر پر بچھونے کر کے سوئیں گے اشرف کی امی جانتی نہیں تھی اس کو میچرے کا بیٹھا ہے ان کا شوق مزاج ہے حرکتیں کرتا ہے وہ انہوں نے سنا تو منع کیا لیکن سچ پوچھ کوئیسے رکعت نہ کر بیٹھا کو سمجھایا تو اشرف نے اس پہ کہا خواب میں دائیت ہدایت آئیے اس کو ہم کیسے ڈا سکتے ہیں مطلب خواب میں نظر آیا ہے مجھے یہ میں تو جاؤں گا بھی دن بار اس نے تمام بینواری سے خدمت کروائی سب بچے منتظر رہے کہ شام ہو تو اشرف اپنا کہا پورا کرے اللہ اللہ کر کے سارا وقت سونے کا وقت آیا اشرف دری چادر اور تکیہ اٹھایا اور منڈے پر جا کر بچھا دی سب بچے ساتھ چلتے اور شکل پہنچے انہیں جھاں کر تو خوف آنے لگن انہیں دیکھ کر تو خوف ہی آئے گا اشرف دری چادر منڈے پر بچھائی اس پر تکنی رکھے چادر کے سلویٹے درست کی چادر چاکے اس کو سلویٹے درست کی بچوں کے موہرے سے کھلے ہوئے تھے بچھونا ساتھ کرنے کے بعد اشرف نے کہا دیکھو بھائی ہم نے منڈے پر بچھونا بچھا دیا ہے بچھا دیا نا سب نے کہا ہاں بولا اچھا تو اب ہم سوتے ہیں یہ کہ ایک ایک چلا اپنے پلنگ پہ آ کر سو گیا جی ہاں بچے کسیانہ سے ہو گئے ہو گئے مگر کھل کھلا کر ہنس پڑے کہ لو بھائی اشرف نے اپنا کہا پورا بھی کر دیا اور اس کی جان بھی بچ گئی جی ہاں اشرف نے مزاق کیا اور مزاق میں این میں کیا ہوا سب خوش ہوئے اس نے اپنے اس مزاق کو پورا بھی کر دیا اور کچھو کا تکلیف بھی نہیں ہوئے وہ سب خوش ہو گئے تو ہمیں بھی مزاق ایسا کرنا چاہیے سانے والا یا کچھو کا تکلیف نہ پہنچے بلکہ وہ تو سب خوش ہوں ٹھیک ہے بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں لکلاف میں اللہ حافظ